یہ معاوامی ہوتا ہے آپ نے چاہے جتنی ویڈیوز بنانی آپ بنا لیں میں ایک ویڈیو بناؤں گی اور ایک ویڈیو میں میں آپ کروک کروں گی کہ میں سچی ہوں آپ نے جو کچھ کرنا ہے آپ نے جو میرے اوپر ظلم زیادتی کرنا ہے تو تارا نے جو کیوں کچھ میں تcussions کا تو placeuttborn defence۔ وہل géہ کیسی ہے وہ آپ کا تھا وہ ویڈیٹرم لے کرنی though مسجد نبی میں جا کے جب سے جالس میں بہت ہی ہیں میں رہو ہم pasoدر ہوں گھنٹوں گھنٹوں وہاں پہ بیٹھ کے تقریباً رات کے دھائی سے تین بچ جاتے تھے میں وہیں پہ اکیلی وہیں پہ بیٹھی رہتی روزہ کے سامنے روتی رہتی جو حالات جو حال میرے ساتھ ہوا ہے اگر مجھے یہ سب ویوز کے لئے اور ان کے لئے کرنا تھا تو میں تو ڈیلی کچھ نہ کچھ ڈالتی کہ ابھی یہ ہو رہا ہے میرے ساتھ ابھی یوں ہوگا کل کو میں یہ کروں گی کل کو میں یہ ایکشن لوں گی کل کو میں یہ کروں گی نہیں مجھے یہ چیزیں نہیں چاہیں میں پہلے بھی اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ بلکل پیسہ ہماری ضروریات زندی ہے اور رہے گا لیکن ان سب سے پہلے میں نے اپنی فیملی کو دیکھا ہے میں نے اپنے بچوں کو دیکھا ہے میں نے اپنے ہزبنٹ کو دیکھا ہے کہ مجھے یہ سب ایک میری خوشکوار زندی چاہیے مجھے ذہنی سکون چاہیے مجھے دلی سکون چاہیے نہ کہ میرے پاس پیسہ بہت ہو اور مجھے دلی سکون نہ ہو ذہنی سکون نہ ہو نہیں یہاں پہ تو ستارہ کے ساتھ رہنے میں مجھے فائدہ ہونے والا تھا نا میں تو پاکستان جانے والی تھی ستارہ کے ساتھ جاتی وہاں پہ میرے اور سبسکرائبر بڑھتے میری اور ویڈیوز اوپر جاتی وہاں پہ تو مجھے فائدہ ہونے والا تھا وہاں پہ مجھے نقصان تو نہیں تھا میں نے خود اپنا اتنا بڑا نقصان کیوں کہ میں آپ سب سے سوال کرتی ہوں میں ایک ماں ہو کے میں کیسے یہاں پہ آکے اتنا بڑا سٹیپ لے کے میری بڑی بیٹیاں ہیں اتنا بڑا سٹیپ میں نے کیسے لیا آپ کو کیا پتہ ہے کہ میں نے کس طرح سے مجبور ہو کے میں نے یہ سٹیپ لیا کیس طرح سے میں نے اپنے پورے خاندان کو ایک سائیڈ پہ رکھے میں نے یہ سٹیپ لیا اس میں میرا فائدہ بتائیں میرا اس میں کیا فائدہ ہوا یہ ایک سچ تھا جو کہ مجھے آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا تھا یہاں پہ آپ سب کو میں ایک میسیج دینا چاہتے ہوں کہ اتنا جو ایک بلائنڈ ٹرسٹ ہوتا ہے جو آپ اپنے ہزبن پہ کرتے ہیں یا آپ اپنے بہن پہ کرتے ہیں تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ آپ اتنا ہی رکھیں جتنا آپ برداشت کر سکتے ہیں تو مجھے لگتا ہے یہ ٹرسٹ جو میرا تھا بلکل ایک اندھا ٹرسٹ تھا کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے یہاں پہ دیکھیں میں ہم جب ستارا یہاں پہ تھی تو نیچے میں کیچرنی ہوتی تھی بہت زیادہ بزی ہوتی تھی تو جیسے گھر کی کام میں کھانا بنانا اس میں اور بچے بھی میرا سب نیچے ہوتے تھے جیسے نیچے والا روم تھا سب بچے پہ ہوتے تھے ستارا کی بچے بھی ستارا پہ اور ہم سب ہیں سب نیچے ہوتے تھے اور ستارا اوپر آ جاتے تھے اور میری husband بھی ہی پہ اوپر ہوتے تھے تو میں یہی پہ آپ سب سے پوچھتے ہوں کہ وہ کیا کرنے آتی تھی اوپر آپ سب سے میں یہ سوال کروں کہ جب ہم سب نیچی ہوتے تھے ٹھیک ہے آئے سے تارہ اس بات کو جھٹلا کے دکھا کہ میرے بہن جھوٹ پول رہی ہے اور یہ بات آپ یقین کریں کہ میں نے کبھی ان باتوں کو سوچا امنی نے امنی نے مجھے کہا کہ تم کیوں نہیں دیکھتی جا کے پیچھے یعنی جب ہم سب نیچے بیٹھے ہوتے ہیں اس کا کیا کام ہے اوپر جانے کا یہ کیوں اوپر جاتی ہے اور اسے پتہ ہے کہ اسگر اوپر ہے تو یہ کیوں اوپر جاتی ہے اور یہ بات دوسرے بات میں یہاں پہ کروں گے کہ جب اسگر یہاں سے گیا تھا یہی کہہ کہ میں کسی کام کے لئے جا رہا ہوں میں آ جاؤں گا اور پھر ساجد بھی اسی دن وہاں سے گیا تھا پنجاب کے لئے تو یقین کریں آپ سب کہ میرا تب بھی میرا ٹرسٹ تھا تب بھی مجھے یقین تھا اور میں یہی پہ سوئی ہوئی تھی اپنے روم میں اور امی آئی ہو امی نے مجھے کہا کہ تم کیوں چھپ کر کے سوئی ہوئی ہو کیوں نے تمہیں اٹھ کے کچھ کرتی کسی سے پوچھتی کہ آج آج ساجد پنجاب چلا گیا ہے اور آج اسگر بھی یہاں سے گیا ہے کیوں یہ سب بات ہیں جو ہیں جو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کر رہے ہوں یہ ایک سچ میں مبنی ہے سچ پہ اور اس میں میں نے کہیں پہ ایک فیصد بھی میں نے آپ کے ساتھ سب کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا اور اگر میں جھوٹی ہوں اگر میں جھوٹی ہوں تو میں آج پھر سے دوبارہ سے میں ستارہ کو کہتی ہوں کیونکہ ستارہ آئے ستارہ یہاں پہ مجھے جھوٹا ثابت کریں کہ واقعی میری بہن سب کو جھوٹ بولتی ہے نہ کی اس طرح سے اپنی حالت بنا کے لوگوں کو دکھانا کہ میری بہن میرے اوپر ظلم کر رہی ہے میری بہن کی وجہ سے میرا چینل چلا گیا نہیں ستارہ ایسے تو بالکل بھی نہیں چلے گا یہ بات تو بہت غلط ہے جس طرح سے آپ کر رہے اور آپ کہہ رہے کہ میری بربادی دیکھنی تھی یہ تھا وہ تھا میں نے بھی لائیو دیکھا تھا جس طرح سنویں باتیں جو بھی کہا تو ستارہ میں یہاں پہ یہ کہوں گی کہ جو اللہ کی لاتھی ہے وہ بے آواز ہے اللہ کی گھر دیر ہے اللہ کی گھر اندیر نہیں اس پاک دھرتی پہ نا یہ جو پاک دھرتی پہ تم دونوں نے مل کے میرے ساتھ ظلم کی ہے نا اس پاک دھرتی پہ لوگ توبہ استغفار کرنے آتے ہیں یہاں پہ اللہ پاک کا گھر ہے یہاں پہ روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور یہاں پہ یہاں پہ تم دونوں نے میرے ساتھ یہ کان کی ہے تم دونوں نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کی ہے کہ تم دنوں نے میرے ساتھ چیٹ کی ہے تو جس اللہ کے گھر جس روزہ مسجد نبوی یہاں پہ تھی لیکن کیا ہوا کہ دیکھیں اللہ اوپر ہے اسی اللہ کے سامنے میں رہو ہوں اور اسی اللہ نے سٹیپ بائی سٹیپ کر کے سب کچھ میں رہا کے کھول کے رکھ دیا اس طرح سے جو میری تیاری چل رہی تھی میں جانے والے تھے لیکن پھر سے میرے ہلوڑنڈ مجھے دوخہ دے کے جانے والے تھے پھر سے مجھے کوئی جھوٹ بول کے جانے والے تھے کہ میں کہاں جا رہا ہوں پھر سے ساجد سے کوئی جھوٹ بولا جاتا کہ ساجد تم کہاں جاؤں تو یہ اس طرح سے میرے ساتھ رہتا پھر بھی آگے پھر بھی یہ سب کچھ چلنا تھا لیکن کیا ہوا کہ اللہ پاک نے زیادہ نہیں چلنے دیا اس پاک دھرتی کو تم لوگوں نے نہیں چھوڑا اس پاک دھرتی پر جہاں پہ لوگ اپنے گناہوں کی معافی ماتے ہیں گناہوں کی توبہ کرتے ہیں تو اللہ پاک نے دکھایا یہ یہ اللہ پاک کی طرف سے ستارہ یہ اللہ پاک کی طرف سے اپنے ہزبینڈ کو بھی میں نے یہی قائمین کا دیکھیں کہ میری ہزبینڈ نے کیا کیا کہ اپنے جو پاسپورٹ کا جو پیج آنا وہ پیج ریموو کر دیا پھار دیا وہاں سے تو جو میں نے اپنے ہزبینڈ کا پاسپورٹ چیک کیا تو انہوں نے وہ پیج وہاں سے ریموو کر دیا اور پھار دیا اور ان کے جیسے ایگزٹ پیپر اور انٹری جو بھی تھا ٹکرس اگرہ کچھ بھی نہیں انہوں نے سب کچھ ریموو کیا سب کچھ کچھ بھی نہیں تھا لیکن کران ہوتل کا کارٹ وہ خود اپنے ساتھ لے کر آئے اور یہ بات میں نے ان سے کہی تھی میں نے اپنے ہزبینڈ سے یہ بات کہی تھی میں نے کہا آپ جو کچھ بھی کر لو لیکن مت بھولنا کہ اللہ پاک اوپر ہے اللہ پاک سب دیکھ رہا ہے اور اللہ پاک نے دیکھا ہے کہ تم دونوں نے ملکے کس طرح سے میرے سب ظلم کی ہے ایک ہوتا ہے نا انہوں نے صرف کیا تھا ان کی حد تک ہے نہیں انہوں نے پھر جو میرے ساتھ جو کچھ میرے بچوں کے ساتھ گھر پہ ہوتا رہے اللہ پاک سب دیکھ رہا تھا نا تو یہ سب تو آنا تھا میرے ساتھ میں یہ خود کران ہوتل کا کارٹ بارس میں بھول گئے سب کچھ ریموو کر دیا باقی لیکن دیکھیں کران ہوتل کا کارٹ لے کر آئے اپنے ساتھ کچھ جو بھی کچھ ہو جائے کچھ بھی ہو جانا میں نے کہا جو سچ ہوتا ہے وہ سچ ہوتا ہے سچ سامنے آ کے رہتا ہے ایک نائک دے ٹھیک ہے اور خود میں نے کہا دیکھ لیں ابھی آپ کو یقین ہو جائے گا کہ اللہ اوپر ہے چاہے آپ کچھ بھی ریمو کر لو کچھ بھار دو کچھ بھی ضائع کر دو لیکن اللہ تو ہے نا اللہ نے بھی تو سچ کا ساتھ دینا ہے اللہ نے بھی تو انصاف کرنا ہے تو بس یہاں تک تھی آج کی جو میری ہے جو بات میں نے آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے تھی اور ابھی یہاں پہ میں آپ سب کے ساتھ کچھ لیگل پروس ہیں ان کے ساتھ ساتھ میں ایک سکرین شوٹ بھی شیئر کرنے والی ہیں جو کہ اس طرح اور میرے ہزبنڈ کے بیچ میں تھا تو یہاں پہ اس طرح میرے ہزبنڈ کو کنوننس کرنے کی کوشش کر رہے کہہ رہے کہ قرآن پاک اٹھا کے ویڈیو بنا دیتے ہیں تو اس طرح سے دونوں کے گھر بچ جائیں گے تو یہ چیٹ نمبر کے ساتھ میں آپ سب کو لکھاؤں گی تو بس ویڈیو کی جو میری جو آپ سب سے جو باتیں کرنے تھی وہ یہاں تک تھی تو ابھی جو ہے میں آپ سب کو پروف تکھا کے تو ویڈیو پر انڈ کر دوں گے اور باقی آپ سب خود دیکھ سکتے ہیں کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے یہ آپ پہ ڈیپنڈ ہے کیونکہ جب آپ کو کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو نیگٹیوٹی بھی ملتی ہیں وہاں پہ آپ کو پوزیٹیوٹی بھی ملتی ہیں تو کچھ لوگ میری حق میں بات کریں گے تو کچھ لوگ کہیں گے کہ جوٹ ہے یہ آپ کے اوپر ڈیپنڈ ہے آپ سب کے اوپر ڈیپنڈ ہے لیکن میرا مطلب یہ تھا کہ جو میرے بچوں کو بددعائیں مل رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ تم نے ستارہ کی بربادی کیا تو یہاں پہ میں پھر ان سے یہ بات کہوں گے کہ میں نے ستارہ کو نہیں کہا کہ ستارہ اپنا یہ حال کرے میں نے اسے نہیں کہا کہ ستارہ اس طرح سے دکھائیں اس طرح سے پوسٹ شیئر کریں نہ تو میں ایک چھوٹی بچی ہوں اور نہ آپ چھوٹے ہیں کہ اس طرح سے جو پوسٹ شیئر کی جاتے تو اس کا کیا مطلب ہے بال کٹ کے تو آئی بروز اٹھا کے